میری میں ڈاکٹر سید رضوان علی ندری صاحب جو ہے مولانا اپول حسن علی ندری صاحب کے شگل وہ مولانا سے بھی زیادہ بڑے سکولر تھے تو ان کا دنیا میں ایک نام ہے مامر کذافی ان سے پڑھا شاہ حسین مصر اس کا اردن کا وہ یہ اب پھر مکہ یونیورسٹری میں عمل قرآ جو ہے وہ اس میں پڑھاتے رہے بڑا نام اور بڑا کام تھا میرا ان سے بہت زیادہ پیار تھا وہ کراچی کے تھے رامپور سے وہ وہاں سے آئے تھے انہوں نے کیمبری یونیورسٹری سے پی ایچ لی کیا تھا تو میرا ان سے بڑا پیار تھا وہ صدادت تھے اور سیدوں کے حق میں لکھتے تھے میں ایک مدت کے بعد میں ان سے جب کراچی میرے لیے کراچی میں کچھ اٹریکشن صرف علماء کی ویسے تھی تو میں جب جاتا وہ بڑے بہت بڑے بینگلو میں رہتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی بڑی محبت کرتے نشاور کرتے بہت بہت زیادہ اعتبار کرتے تو مجھے ایک ہکنگ کہنے لگے اتنے آپ ماشاء اللہ پڑے ان کو میں نے ایک حوالہ دکھایا وہ حوالہ آج تک ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا میں نے کہا یہ دیکھیں مولانا بلکلام ازاد کی ایک غلطی میں آپ کو ایسی غلطی ان کی تفسیر کیا آج ایک دکھاتا ہوں کہ آپ کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ غلطی اس نے کی ہے میں نے وہ نکال کے دکھائی میں نے کہا یہ دیکھیں یہ لفظ کیا تھا اور مولانا نے کس مقصد کے لیے غلطی میں استعمال کر وہ نہ بس پھری جائیں اپنے کمرے میں بڑا خوبصورت ان کا کمرہ بڑی پیاری زبردست لائبریری ان کی بڑے مارڈ سکار تھے یورپین طرز پہ رہتے وہ تھوڑی دیر بات کہیں آپ کو کیسے اس غلطی کا اندازہ ہوا اب مجھے وہ غلطی کسے نے نہیں بتائی نہ مولانا نے بتائی میں چونکہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں ہر آدمی کی تنقید میں لازمی پڑتا ہوں کہ ایک کا اتنا بڑا ہوا بنا کے آپ سر پہ چڑھا لیں بعد میں وہ اتر ہی نہ یہ سارے مولوی کسی نہ کسی مولوی کے ہوا کے اندر مبتلا ہیں میں نہیں ہوتا میں مولانا اس آقصہ پر بھی جن لوگوں نے تنقید کی نہ میں ان کو بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ سنتا ہوں کہ آخر کو میرے استاجی نے اتنے لوگ کی غلطیاں نکال لی ہیں تو استاجی میں بھی تو کوئی ہوگی نہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اس سے آدمی اللہ سے جڑا رہتا ہے اس آدمی کی عبادت نہیں کرتا پھر غلطی سے سبوہن قدوس و سبحان اللہ اللہ کی ذات مجھے کہتے ہیں کاشیو صاحب آپ اور آپ کے استاج جو ہیں اس حوالے سے بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں کہ آپ کی کوئی باقیات تو صالحات نہیں ہیں باقیات صالحات سے مراد ہوتا ہے نیک اولاد کوئی نیک شگرد پیچھے ایسا چھوڑ جائے کچھ کتابیں دین کی لکھ کر جائے کوئی تحریریں کوئی تقریریں تو میں آپ اپنے استاد کو اور آپ دونوں لکھیں اتنے آپ پڑھتے لکھتے ہیں آپ لکھتے کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے لوگ لکھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں لکھتے میرے دل میں یہ بات بیٹھی کیونکہ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے اور ایک کتاب کی رویلٹی انہوں نے مجھے دے بھی اپنی زندگی میں کہ یہ میں آپ کو توفہ تن دیتا ہوں کہ یہ کتاب جب چھپے گی اس کے پیسے آدھے آپ کو ملیں گے خیر ہو تو پبلیشر دو کے باز نکلا لاہور کا تو میں نے اس کا پیچھا ہی چھوڑ دیا پیسے کیا لینے تھے میرا دل تھا کہ اس کو زیادہ پھیلاؤں کتاب کو دل میں میرے یہ کسک رہ گئی میں نے آ کے مولانا کو یہ بات بتائی میں نے کہا انہوں نے یہ بات کہی ہے اب یہ دیکھیں بات ہے سچ اور آپ اور میں دونوں پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے نہ آپ نے کوئی دارہ بنایا نہ میں نے کوئی کتاب لکھی نہ آپ نے کوئی کتاب لکھی نہ میری کوئی تحریر ملنی تو یہ تقریریں ہی ہیں ہماری ہمارا کیا بنے گا مولانا وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاشف کوئی چارہ کر آپ ہم یہ اپنی کتابات چھپ گئے لو جی ہم نے ارادے بان لیے یہ مرکزہ دین الخالص کی بنیاد انہوں نے رکھ لیے یہ سارا واقعی باقی باتیں بات نہیں تو میرے دل میں بڑا یہ خیال رہا کہ یار یہ نہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے اب میں چونکہ حاج پر جا رہا ہوں تو یہ الان میں نے اس لیے پندرہ دن پر تیس دن پہلے کیا ہے کہ کسی نے میرے سے کچھ لینا دینا یا کچھ ظلم زیادتی میں نے جس جس کے ساتھ کیا وہ مجھ سے آکے اس کا حساب کتاب لے سکتا ہے تو یہ بات میرے شگردوں تک پہنچی کہیں انہوں کے مجھے میسیج آئے کہیں انہوں نے بڑی دعائیں دیں میری بہنیں کہیں انہوں نے ایسی ایسی دعائیں دیں میں جانتا بھی نہیں ان کو نہ نمبری میرے پاس فیڈ ہے ان کے بس ایک نمبر سے واتس اپ میسیج آ جاتا ہے میں سن لیتا ہوں دعا دے کے بافار کر ایک میری شگرد ہے وہ بیٹی ہی بنی ہوئی ہے میری اور اس کے بھی آگے ایک بیٹا ہے تو وہ ماشاءاللہ دین کا کام کرتی ہے مجھے وہ بتاتی ہے سنتی ہے مولانا صاحب کو سنتی کہا اور یہ اچھی بلی مجھ سے زیادہ اچھا قرآن پڑتی ہے تو اس نے مجھے پھر از دفعہ خات لکھائے تو میں کل اپنے اپنی معمومی شرور سے ہٹ کر باہر آیا تو دیکھا ایک ڈاک آئی پڑھی اور کسی نے کھول ہی نہیں میں نے وہ ڈاک لی اٹھائی تو وہ اس ڈاک میں سے کچھ چیزیں نکلیں یہ ایک چھتری اس نے مجھے توفے کے طور پر بیجی کہ حاج ہے یہ ایک پہنچ ہے یہ جائے نماز ہے چھوٹا سا جو عرفات میں بچھا کر ہم نے جاری کے نیچے اور یہ دو اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے پسینہ پہنچنے کے لیے یہ اس سے مجھے چیزیں بجوائیں میں نے کہا اچھا میں تو پہلے چیزیں مجھ سے نہ اٹھائی جاتی ہیں میں تو پہلے ہی تھوڑا سا بھاگی تو پہلے تو کوئی اٹھا کے لیے جاتا تھا جب سے مولانا کے ساتھ حاج کی آنا اس کے بعد ہی میں نے پھر چیزیں زیادہ اٹھائی مجھ پر چل گئے یہ چھوڑنی پڑنی ہے آخر جانا ہی ہے خط سنیں اب اس سے اچھا خط میرا کوئی نہیں اور اس کے بعد میں نے یقین ہو گیا میری باقیات سالحات ہیں داکسہ وہ ہوتے میں ان کو بتاتا کہ میری ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے پیارے آگا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا جو خط ہے یہ خط اس لڑکی کا نہیں ہے یہ خط کا جواب اس سے لکھوایا گیا ہے حرم شریف میں میں نے ایک بات کی تھی اللہ سے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مجھے اس وقت اس کا جواب کوئی اور دیا اور کہا کہ تُو خود دیکھے گا تو وہ مجھے جواب لے کے آگیا جواب کے انتظار میں کچھی پکی چیزیں تو آتی نہیں لیکن اصل چیز جس سے دل کو تسلی اور تشفی ہونی تھی وہ جواب نہیں آرہا تھا تو مدتوں جو ہے نا جوابِ یار کا ہم کرتے رہے کیا کرے ہم انتظار ٹھیک ہے نا ایک دن وہ خطوہ پس ملا کسی ڈاک خانے میں نہیں سارے زمانے میں نہیں یہ ایک بہت پیارا زبردست خان اس کا وہ ایک ایسے ڈاک سے حج کی طرف سے پر جس نے لکھوایا پیارے آگا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کے خطبے میں جب آپ نے اپنے سفر حج کا اعلان کیا تو مجھے دعاوں کی قبولیت پر یقین آ گیا ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی صحت اور بیماری کی ویسے میں مایوس ہو چلی تھی کہ اب آپ ایسا کوئی سفر نہ کر سکیں گے الحمدللہ الحمدللہ آپ اللہ کی توفیق اور مدد سے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس سرزمین پر قدم رکھیں گے جہاں سلطانِ موظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے آپ کا جانا مبارک آپ کا سفر مبارک آپ کا وہاں رہنا مبارک اللہ آپ کے پیچھے بھی خیریت رکھے اور آپ کے آگے بھی خیریت رکھے آپ کو وہاں کوئی ایسی خبر نہ ملے جسے سن کر آپ آزردہ یا غمبین ہو جائیں آپ اس سہرہ میں جا رہے ہیں جس کا سفر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ وہاں سے وہ دولت لے کر لوٹیں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی جب آپ مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں ہوں تو اللہ آپ کو وہ استقامت تا فرمائے جو ہمارے سردار سیدنا بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی جب آپ اہد کی زیارت کریں تو اللہ آپ پر وہ سکینت نازل فرمائے جو اہد اور بدر کے روز رسول اللہ کی سپاہ پر نازل فرمائی جب آپ وہاں سے لوٹیں تو صدیق اکبر جیسا حلم اور معاملہ فہمی عمر جیسی شجاعت اور فقاحت علی جیسا فقر اور علم اور عثمان جیسی حیالیں ابو حریرہ جیسی حدیث کا علم عربی بن کعب جیسا قرآن ابن عباس جیسی تفسیر اور خالد بن ولی جیسی بہادری امارے یاسر جیسی درویشی سعید بن عبی وقاس جیسی سرداری حضرت حمزہ جیسی لیڈ رانہ صلاحیت اور فضل بن عباس جیسی خوبصورتی اور مقبور اور مبرور حج اور اللہ کی خوشنودی اور سعادت کے ساتھ لوٹیں آمین میری دعا ہے کہ سرزمین میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سب شجاعتین آپ سے دور ہو جائیں آپ وہاں اس مجرم کی حیثیت سے جائیں جس کی معافی کا اعلان پہلے ہی کر چکا اللہ کر چکا ہوئے آپ وہاں تمام مناس کے حج ویسے ہی ادا کر پائیں جیسے نبی علیہ السلام نے ادا فرمائے اور امت کو سکھائے جب آپ عرفات کے بعد مزدلفہ کے پڑاؤ کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کے بھی قریب آ رہے ہیں مزدلفہ کا معنی قریب آنا ہے تو اسی سے اس نے لکھا جب آپ عرفات کے بعد تو اللہ کی رحمت کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان آپ پر فخر کر رہا ہو جب آپ منا میں اپنے جانور کی قربانی کا خون بہا رہے ہوں تو بھی اللہ رب العزت آپ کو وہی بشارت دے جو حطیب رحمت علیہ السلام کو حطیسمایل کی قربانی کے وقت ملی تھی جب آپ سر منڈائیں تو جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ کو تھما دیا جائے اور جب آپ رمی جمرات کریں تو عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی حکمتیں آپ پر پوری پوری طرح کھل جائیں آمین اور جب آپ وہاں سے لوٹیں تو اللہ کے وعدے کے مطابق ایسے لوٹیں جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں آمین پیارے بابا جان مجھے اندازہ ہے اس سفر میں آپ کو دادا جی کی کتنی یاد آئے گی مولانا مرہوم کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا حج کا سفر ان کے ساتھ گزرے ہوئے شب و روض آپ کو بہت یاد آئیں گے انشاءاللہ آپ کے حج کی وجہ سے دادا جی کے مرتبے پر بلند ہوں گے اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنی اولاد کو نیکی کرتے ہوئے نہیں بھولیں گے اور ہمارے لئے رشد و ہدایت کی دعائیں ضرور کریں گے اور جو نصیحتیں آپ ہمیں کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق دے آمین اب سننے والی بات ہے آگا جان میں اللہ رحمان کی طرف سے ایک نصیحت آپ کے لئے بھی ہے وَتَوَا سَوُبِ الْحَقِّ وَتَوَا سَوِبِس یہ میں چاہتا ہوں میرا شکر مجھے جنجوڑے مجھے بتائے کہ استاد جی ہمارے لئے نہ دعائیں کرتے رہے اپنے لئے بھی کرنے بات غلط بنی ہے چلو لیکن اچھا نکتہ کہتے کہ یہ جو ہے نا عبلیس اس نے تقدیر میں کہیں دیکھ لیا تھا کاغذ میں کہ کوئی دو جوڑے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اور اللہ انہیں جنت سے نکال دے گا تو اس نے ان کے لئے بڑے ہزار سال دعا کی کہ یا اللہ تو ان کو جنت سے نہ نکال لی ان کو معاف کر دیں لیکن بعد وقت نے اس وقت اپنے آپ کو یاد نہیں رکھا بھی مجھے یا اللہ تو معاف کر دیں کہ میں ہی نہ وہ ہو جاؤں اللہ نے کہا بندہ ہے کوئی جس کو میں نے بارگاہ سے نکال لیا تو اس بندے کے لئے دعائیں کرتا رہا اپنے لئے اس نے کوئی دعا نہیں کی یہ ہے وہ بات ہے حقائد کوئی پکی بات نہیں لیکن اچھی بات اس سے نہیں باقی توبہ توبہ میری طرف سے نہیں میں تو خود کوئی اس کعپل نہیں پاتی حاج کے مہینے متین ہیں تو جو کوئی ان میں حاج کا عظم کرے تو پھر اس کے لئے حاج تک نہ شہوت کی کوئی بات کرنی ہے نہ فسک و وجور اور نہ لڑائی جھگڑے اور نیکی کے کام جو بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کے لئے تقویے کا زادہ راہ لو بہترین زادہ راہ تقویے کا زادہ راہ ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے اکل والو یہ سورہ حاج کی آیتیں اسے میں لیے رکھیں تو اس لئے پیارے آگا جان آپ بھی سفر میں تقویہ ہی کو بطور زادے سے راہ ساتھ رکھیے اولاد کی نصیتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اگر ماں باپ سن جائے سارا علم ماں باپ کے پاس ہی نہیں ہوتا انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہمیں ایک نئے سفر کی داستان سننے کو ملے گی انشاءاللہ جس میں فاران کی چوٹیوں کے قصے اور نئے نئے مشاہدات ہوں گے اللہ آپ کو سلامتی اور آفیت کے ساتھ رکھے دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں دھکم پیل گرمی لوب حبس بیماری تھکن پریشانی سے بچا کر رکھے آمین آپ کی فقط بیٹی میں دو اب مجھے یہ بتائیں میں نے کی تھی دعا خانہ کبے کے ساتھ مل کے اور میں سوچ رہا تھا اس کا جواب کیا ہے گا دعا سورہ فرقان کی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ربنا حبلانا من ازواجینا اے میرے رب ہمیں ہماری بیویوں کو وزریتنا زریتنا اور ہماری نسلوں کو قررات آیونن ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا آگلی بات وَجْعَلَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور متگیوں کا امام ہمیں بنا دے بہت قیمتی دعا ہے یہ میں نے اس ملتزم پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کی تھی میں نے کہا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں مجھے ایسے ایک پوری نسل دے نسل دا نسل کہ میں جس طرح کوئی آدمی باغ میں بوٹا لگا جاتا ہے نبی پاک لگا گئے ہیں بوٹا دین کا تو کتنا کام آج چودہ سنگیوں کے بعد ہو رہا ہے اور آگے پتہ نہیں مجھے بھی ایک ایسا ہی چاہیے میں نہیں کہتا کہ تو مجھے لوگ کے سامنے کوئی عزاز دے لیکن میرے دل کی یہ تمنہ ہے کہ میں متگیوں کے امام کے طور پر تیرے سامنے پیش ہو جائے وَجْعَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ آئِمَامًا متگی میں اکیلہ نہ بنوں وہ سارے متگی ہوں تجھ سے ڈرنے والے تنہائیوں میں ان کی خلوتیں جلوتیں پاک ہوں ان کی قسمیں زمانہ دے اور ان کی قسمیں تُو خود بھی دے ان کا امام میں نے بننا ہے یہ میری ایک چاہت ہے میں نے کوئی عہدہ دنیا کا قبول نہیں کیا کوئی چیز نہیں قبول کی ٹھیک ہے ہر آدمی بھاگتا ہے کسی نہ کسی شیعہ کے پیچھے پر اللہ میں اس عہدے کے پیچھے ہوں اب دیکھ لے کہ تُو نے میرے ساتھ پھر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ نینہ تُو نے دیا عہدہ مجھے تو میری زندگی زائے آگئی میں نے یہ عہدہ لینا ہے اور مانگ کر تُو سے لینا ہے اور میں نے اس کے لیے اپنی کوشش بھی دن رات کرنی جب تک یہ مجھے حاصل نہ ہو جائے میں دنیا سے ایسی حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ منظر میرے سامنے جنت کا ہو فرشتے آ رہے ہوں اپنی اس زندگی میں میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مجھے امام بننا ہے دنیا کا اور وہ متقیوں کا بننا ہے کوئی فقہ کا امام ہے کوئی حدیث کا امام ہے کوئی قرآن کا امام ہے سارے بندے تھاؤں تھے اپنے امام لکھے جائیں میں تیری بارگاہ میں جو لوحہ تقدیر ہے اس کے اوپر لکھا جاؤں ہوا جالنہ للمتاقین ہے یعنی وہ تو نیک ہوئی ہوں میں ان سب سے بڑھ کر نیک ہو جاؤں یہ دعا اپنے لئے ہے اہدہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے فرمایا اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بالا خانے ملیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کی دولت دیکھ کر سبر کر لیا تھا کہ ادھر نہیں ملتا تو انشاءاللہ آنگے ملے گا سبر کیا لپک لپک کر جا جا کے اللہ سے گلے نہیں کیا کہ تو ہمیں دیتا نہیں ہے جا جا کے اللہ کے دین کو ترجیح چھوڑ کے تو کسی اور دنیا کے کام کو ترجیح دی سبر کیا انہوں نے دل اس کا بھی للچایا اس کا بھی جی کیا کہ میں کوئی باہر کے ملکوں کی اندر یہ لے لوں میں ادھر کچھ خرید لوں میں گاڑیاں لے لوں سب لے رہے تھے اس کے پاس روپیے تھے یہ ویسا ہی سبر ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے زلیخہ پر سبر کیا کہ سبر اپنی شہوت کے اوپر کیا سبر یہ نہیں ہے کہ آپ تھپڑ مارے ہو تو سبر یہ ہے کہ بندے کی خواہشات ہوں بس میں ہوں بندہ پورا کر سکتا ہو مگر وہ اپنے بس میں ہوتے ہوئے نہ کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کی دولت پر بھی سبر کر گئے اور سبر کیا اور استقامت سے زندگی انہوں نے بسر کی بیٹھے رہے بڑا دل کیا مجھے دوست کہتے تھے کہ یہ اس کو بوسٹ کریں جی پوری دنیا کے اندر آپ کا پیغام جائے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے فالور ہوں آج صبح بھی ایک آدمی آئے میں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ کام ہو لیکن متقین ہوں مجھے ایک صف چاہیے کہ پیچھے تین دو تین متقین کھڑے ہو جائیں اور ہم ایک ہو جائیں ایسا سلسلہ کار چاہیے باقی ایسے میرے طالبلم اٹھیں جو دین کے غلبے کا کام کریں کہ وہ اس ستون کے ساتھ میں سامنے بیٹھا ہوں اور یہاں ایک جمعہ فقہ کا امام پڑھائے وہ پھر پڑھائے ویسے جیسے مولا ساکھ پڑھاتے تھے دوسرا پھر پڑھائے حدیث کا فقہ بس یہ چار پانچ سننے کے بعد پھر میری اللہ مجھے لے کے جانا چاہتا ہے پھر لے جائے دکھائے یہ منظر کہ میرے شگردوں کے اندر سپارک ہے ان کے اندر آگ ہے وہ واقعی متقین ہوں دنیا چھوڑی ہوئی ہو انہوں نے یہ ایک خواہش ہے جیسے بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے یہ بنے تو میں نے اس کے لیے جو گھوٹے لگائے ہیں ابھی بھی یقین جانے کہ میں کل رات کا شدید بیمار ہو گیا ہوں اور ایک بیٹھ کے میں نے رات کو اپنی رات گزاری اور ابھی بھی درد ہو رہا بخار چڑھا ابھی بھی بہت برا حال لیکن اللہ سے دعا کی کیونکہ آنکھیں باننا کرنا جب تک کوئی طالب علم کو جمعہ پڑھاتے ہوئے نہ سنو یہ لیگسی کیا ہے یہ وراصل جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل لیگسی جو میری ہے یہ مرکز نہیں ہے ایک بندہ ہے جس بندے کے دم سے ہر شہ تیار ہو جاتی ہے فرمایا یو لکاؤنا فیہا تحیتن و سلامہ وہاں ان کو ملیں گے فرشتے اور وہ صاحب ان کو کورنش بجال آتے ہوں حضور کی آمد بسر و چشم ہوشیار دم بخود حضرت والا تشریف لاتے ہیں آ کے پیار اللہ نے کہا کہ وہ وہاں فرشتے بیٹھے ان کے اوپر پھول فرشتے کر رہے ہوں گے سارے کام بندہ کوئی نہیں اللہ نے لگانا فرشتوں سے کام لینا یہ وہی تھا جس کو تم کہتے تھے کیوں سعیدہ کراتے ہو تو یہ اس قابل آج ہے کہ سعیدہ بھی کرایا میں نے اور یہ اس قابل نکلا ہے کہ تم اس کے اوپر پھول پر سارے دکھ اس نے بھی دیکھیں تم لوگوں نے تو دکھی کوئی نہیں دیکھیں یہاں تصمیعہ پڑ لی عبادت کر لی کام کر لی گھر چلے گئے تبلیغی جماعت اللہ کے بندو اللہ نے فرمایا آگ میں تو یہ ڈالا گیا ہے آگ میں تو یہ ڈالا گیا جتنے دکھوں میں یہ انسان ڈالا گیا تو فرمایا خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے حاسو نت مستقرم مقامہ کیا ہی وہ بہترین ٹھکا اللہ اپنا تفسرہ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے کیا ہی بہترین ٹھکانا ہے بندہ کیا ہی بہترین مقام ہے کہ جب تجھے جائے گا تجھے پتہ لگے گا خدا نے کیا تیار کیا کل ان سے کہہ دیجئے کوئی پروانی ما یا باؤ بیکم ربی کہ اگر تم میرے اللہ کو نہ پکارو اللہ کہتا ہے میرے دین کا کام اگر کوئی نہیں نہ کرتا اتنی سے بھی نبی بتا دے کوئی پرواہ نہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اتنی سے بھی پرواہ کوئی نہیں اللہ کو اس کی ان سے کہو لولا دعا اکم کاش کہ تم اس وقت کو دیکھو جب تم نے اگر اس کو نہیں پکارا فقط قذب تم تم نے دی اللہ کی تقذیب کی فَصَوْفَا يَكُونَ لِزَامَ تم لوگوں کو اللہ تعالی خود ہی قیامت کے لئے نبیت لے گا اللہ تعالی خود ہی تم کو تم سے اعتمالی نافرمانی کی سزائیں وہاں پہ لازمی نہیں اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دعا کے انتیجے میں اس بچی نے جو خط لکھا ہے محبت برا اور جس میں نصیحتیں مجھے کی ہیں یہ نصیحتیں بڑی کام کی چیزیں اور دعا کے لئے اس سے مجھے کارٹ بیجا خیر ازادی تقوی تقوی اس کے اندر تقوی کی دعائیں ہیں عبداللہ بن مسعود کی اور نبی علیہ السلام کی کہ اللہ مجھے تقوی کا لباس پہنا اور تقوی والی بات پر قائم رکھ یہ بچی نے مجھے ساتھ بھیجا کہ استاد جی یہ حاجب پر لے کر جائیں تاکہ آپ کو راستے میں اللہ کی یاد آتی رہے پھر اس نے مجھے کہا پیارے استاد جی یہ لگ لگ خط لکھے ہیں نا تو جس چیز کا خط تھا اس کو ساتھ بنایا چھتری کے اوپر لکھا پیارے اببا جی یہ چھتری اس خواہش کے ساتھ بھیج رہی ہوں کہ اس مبارک سفر کے دوران میں خود یہ آپ پر میں اپنی آپ پر یہ چھتری تانے رکھتی مگر اب اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اس دن سایہ تا فرمائے جس دن رحمان کے عرش کے علاوہ دنیا میں سایہ کوئی نہ ہوگا آمین ایک بیٹی کی طرف سے باپ کے نام خط پھر یہ تو اس نے مجھے نصیتیں کی سارا کچھ بتایا چلو اللہ قبول فرمائے پھر اس نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا چلو یہ اشارہ اس نے مجھے کیا تو بہت اچھا کیا اور میں خوش ہوا بہت خوش ہوا اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے پیارے استاجی میں نے آپ سے ایک بات اور کرنی یہ خاطلہ کے لکھا ہے اور یہ بات کرتے ہوئے جہاں مجھے شرم آ رہی ہے وہاں خوشی بھی ہو رہی ہے سولہ دسمبر دو ہزار تئیس کو میں نے کسی جگہ آپ کا سکھایا ہوا ایک شیر نہ کاسمے نہ اکبرے نہ باسے میں اکثر پڑتا ہوں امام حسین کے لئے بڑی تنہائی ہے اس میں تو میں یہ کسی بھی دیندار آدمی کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد امام حسین جیسی تنہائی دنیا میں کسی کو نہیں آئی یہ جب آپ کا سارا لشکر ختم ہو گیا اور آپ تنہا رہ گئے اور کوئی بچا نہ بچا اب امام حسین کے پاس نہ سازو سمان ہے کوئی شیئے نہیں نہ لشکرے نہ سپاہے نہ سمانے نہ کاسمے نہ اکبرے نہ بسے نہ امام حسین کے پاس لشکر رہ گیا نہ وہ سازو سمان کوئی دنیا کا رہ گیا اور نہ امام حسین کے پاس کوئی اور شہر آگئی اور پھر دوسری طرف یہ دنیا تھی ادھر نظر ماری تو نہ کاسمے نہ کبرے نہ بسے آپ کے پاس تینوں بندے نہیں تھے جو آپ کو حسنہ دیتے بیٹی کہتی ہے یہ میں نے پڑا تو کسی نے بہت خوش ہو کر مجھے پانسا روپے کا نوٹ دیا میں نے وہ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں اس نیت سے بھیج دیئے کہ جیسے کوئی اولاد اپنی پہلی کمائی لا کر اپنے والدین کے ہاتھ پر رکھ دیتی اور والدین بھی اسی کلیل کمائی پر خوش بھی ہو جاتے ہیں تب آپ نے مجھے کہا میں بہت ہی خوش ہوا ہوں اور آپ نے مجھے بہت دعائیں دیں اور کہا یہ پیسے تم میری طرف سے انام کے طور پر رکھ لو اور کچھ کھا پی لینا مگر آپ نے ابھی تک وہ پانسا روپے مجھے لٹائے نہیں اب آپ سے درخواست ہے کہ حج پر جانے سے پہلے وہ پانسا روپے مجھے دے کر جائیں استاد جی وہ مجھے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سے بلکل نہیں چاہیے اپنے دسکت اور دعا کے ساتھ چاہیے آپ ان پیسوں پر اپنے دسکت کر کے مرکز میں کسی کے حوالے کر دیں انشاءاللہ میں ان سے وصول کر لوں گی اور میرے اللہ جی کو میرا سلام کہیے فقط ایک ارض خواہ